کیسی تیری خودگرزی ڈرامی کی آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے محک شمشیر کے رویے سے کافی زیادہ پریشان ہے وہ یہی سوچتی ہے ہمارے سال جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس چیز کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن قدرت لیتی ہے میں نے اپنا فیضہ کو طرح پر چھوڑ دیا ہے شمشیر کو یہی لگتا ہے اس طرح میرا پیچھا کر کے میرے گھر والوں کو دنکا کے مجھے حاصل کر لے گا لیکن اسے اندازہ بھی نہیں کہ اس طرح کے قدم اٹھانے کے بعد میرے دل میں اس کے لئے شدید نظر تیدا ہو چکی ہے میں تو اس کی زندگی میں شامل ہونا تو دور کی بات اس کی شکل تک دیکھنا پسا نہیں کرتی شمشیر نے جس طرح میرے بابا کو ذنیب کیا پوری علاقے کے سامنے ہمیں رسوہ کیا ان سب چیزوں کو کبھی بھی میں اپنے دل سے نکال نہیں پاؤں گی دوسرے طرح بگر بات کریں شمشیر کی تو اپنے باب سے کہتا ہے آپ چاہے جتنی مرسی کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن میں شادی کروں گا تو صرف مہد سے کیونکہ میں مہد سے محبت کرتا ہوں ہر حال میں اسی کو اپنی زندگی کا حصہ نہ نچاہتا ہوں شمشیر میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ جیسا تم چاہتے ہو ایسا آرگز نہیں ہو سکتا ہم دونوں ہندانوں کے درمیان ٹیٹرس کا جس قدر فرق ہے اس بات سے تو تم اچھی طرح پاکھی بھی ہوگی بابا ہر آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آرہی پہلے ریزر مہد کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کار لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف مہد سے شمشیر کی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد شمشیر کے والد اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کی ہامی تو بھر لیتے ہیں کہ وہ اس رشتے کے لئے رضانان ہیں لیکن دوسرے درم کو کوئی پلائنی کر کے مہد کو ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ پاس شمشیر نہیں جانتا